اسلام علیکم جو فش ہے اس کی اگر بریانی بناتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کانٹیں نکالنے بڑتے ہیں بڑے مسئلیں وسائل ہوتے ہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ بون لیس فش بریانی جو ہے نا وہ ہم تیار کریں آپ کے لئے اور بہت ہی مددار بریانی ہوگی انشاءاللہ اسے آپ اسی فارمولیوں کے ساتھ جھینگا بریانی بنا سکتے ہیں اور اسے جو ہے آپ فش بریانی بھی تیار کر سکتے ہیں اور چکن تو بناتے ہیں ہم بہت سارے بون لیس چکن بریانی بھی آپ اس میں تیار کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم جب کوکنگ کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئیڈیا بھی دیتے رہیں گے ساتھ میں کوکنگ بھی جلتی رہے گی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوازمات میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم بریانی بناتے ہیں تو ایک سائیڈ میں کباب کی ریسپی ہوتی ہے یعنی سائیڈ ڈیش کے طور پر ہم کچھ نہ کچھ ضرور استعمال کرتے ہیں تو اس بریانی کے ساتھ اگر آپ سائیڈ ڈیش میں کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کہ کچھے کمی کی کباب آپ نے رکھ لیے یا پھر جو ہے جیسے ہمارے پاس شامی کباب بنتے ہیں اس ٹائپ کی کوئی چیز رکھ لیے تو سائیڈ ڈیش کے طور پر بھی آپ کے پاس ایک ڈیش اور بھی بن سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہم جو آپ کے لیے سائیڈ بنا رہے ہیں وہ صرف سائیڈ نہیں ہے بلکہ کوکمبر اور ٹیماٹو اور آنین کے ساتھ جو ہے نا مکس کریمی جو ہے سائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کریمی رائتہ بھی کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں صرف رائتہ نہیں ہے بلکہ وہ کریمی ٹائپ کا جو ہے نا سائیڈ بھی بنے گا اور رائتہ بھی اس کے ساتھ مکس ہوگا تو بہت ہی مزدار ریسپیز ہوں گی دونوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ریسپیز کو آپ اپنے گھر پر مختلف ریسپیز اپنا دعوتوں میں مختلف پارڈیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور کسی وقت بھی جیسے ابھی ویکنڈ آنے والا ہے اس پر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں مددار ریسپی ہوتی ہے نازک چیز ہوتی ہے فش اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے کہ فش ٹوٹے نہیں کی گئے تو اس کے لئے ہم نے کچھ انتظامات کا رکھتے ہیں تو پرگرام کو ہم نے ہمیشہ کی طرح پانس سے ساڑھے چھے بھی تک پورے پرگرام کو دیکھنا ہے تاکہ آپ تمام چیزیں صحیح طریقے سے نوٹ ڈاؤن کر سکیں اور سیکھ سکیں تو آج کی انفرمیشن پر چلتے ہیں اور آج کی انفرمیشن آپ کو دینے جا رہے ہیں خدا کی وہ قدرت جو چیز جو ہے نا اس موسم کے اندر سمجھ لیں لا جواب لا جواب ہے مناسب قیمت میں مارکٹ میں مل جاتی ہیں اور مناسب قیمت میں ملنے کی بعد جو ہے آپ کے تمام گرمی کے مسئلے مسائل کا حل اس میں موج موجود ہے وہ ہے کیا؟ تک بلنگا تک ملنگا جو ہے اس کو تک بلنگا بھی کہتے ہیں تک ملنگا بھی کہتے ہیں مختلف ہے لیکن تک بلنگا جو ہے نا اس کا نام ہے بلنگا بے سے جو ہے بلنگا نام ہے اور یہ مارکٹ میں آپ کو بے حد سستہ سا جو ہے نا مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے اگر آپ اس کو سو گرام خریدنے کے لئے جائیں تو یہ آپ کو جو ہے پچاس ساٹھ روی میں مل جاتا ہے اور سو گرام کافی ہوتا ہے اور یہ مختلف قسم کے مشروبات میں کلفی میں اور مختلف چیزوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے یہ لیکن اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ آپ کے جسم کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل کا حل ہے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے جن لوگوں کے میدے میں گرمی رہتی ہے ہمیشہ میدے میں گرمی رہتی ہے رات کی نین جو ہے نا وہ بے چینی ہو جاتی ہے نین نہیں آتی بڑا بے چین سے رہتے ہیں اور گیسز ہوتی ہیں سینے پہ چڑ جاتی ہیں اور مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں اس کا ایک ٹوٹکا ہے بیسیکلی یہ جیسے کہ میں نے ایک گلاس میں ڈال کے رکھا ہے شربت بناتے ہو وقت یا پھر ہم جو فالودہ وغیرہ بناتے ہیں تو اس طرح سے کر کے ڈالتے ہیں لیکن جب یہ اس پوزیشن میں ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بادی ہوتی ہے جو بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بعض لوگوں کو حضم نہیں ہوتا لیکن ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ہر قسم کے لوگوں کو حضم ہو جائے گا اور وہ آپ کے میدے میں خراش ہو آپ کے میدے میں جلن ہو آپ کے میدے میں کوئی زخم ہو ہر چار طرح کی چیزوں کے لیے یہ آپ کو سپورٹ کرے گا اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تک بلنگا جو ہے نا اس کو آپ نے ہاتھ میں لینا ہے اس طرح سے سوکھا ڈرائی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ نے ہاتھ میں لیا اور اسے پھانک لیا اور اس کے اوپر سے پانی پی لیا ٹھیک ہے اب میں طریقہ کار کر کے بھی بتا دیتا ہوں یار جو تو تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے نا اس لیے کہ بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے سوکھا لیا ایسے اور اسے آپ نے پانک لیا اوپر سے پانک لیا ایک دو گلاس پانی کی لیں اوپر سے کہ یہ ہر قسم کے گیسز کو جلن کو ہر قسم کے جو جسم میں درد ہوتا ہے نا اس کو ختم کر دیتا ہے یہ اس میں جو چکنا ہٹ ہوتی ہے اس میں جو لیس ہوتی ہے نا وہ انسان کے گھٹنوں میں مختلف چیزوں میں جو درد رہتا ہے اس کو بھی ختم کرے گا اور یہ اس طرح سے آپ کو سپورٹ کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور اس کا ایک اور طریقہ کار ہے ایک تو میں نے یہ پانی سے لے لیا ہے جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہے اور جسم جو ہے وہ ہمیشہ تھتن تھکن سی رہتی ہے ان لوگوں کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ یہ ایک چائے کا چمچہ اور ساتھ میں ایک کپ دودھ نارمل تیمپریچر پہ ہونا چاہیے دودھ یعنی کہ گرم نہیں ہونا چاہیے نہ تھنڈا ہونا چاہیے فریج کا نارمل گھر والے تیمپریچر پہ ہو اور اسے آپ نے ایک کپ دودھ اس کے اوپر پھاگ لیا اور ایک کپ دودھ آپ نے پی لیا تو رات کے ٹائم اگر یہ کر لیتے ہیں آپ تو آپ کی نیند بڑی اچھی ہوگی ان لوگوں کے وہ لوگ اچھی طرح سے اس وقت مجھے سمجھ رہے ہوں گے جن لوگوں کو رات میں میدے میں تکلیف رہتی ہے اور پوری رات بیچینی میں گزرتی ہے کروٹیں لے لے کر اور کہیں جا کر صبح کے کسی پہر میں نیند آتی ہے تو ان لوگوں کو بیچینی بقراری جو ہوتی ہے نا وہ میدے کی گرمی سے بھی ہوتی ہے یہ جگر کی گرمی سے بھی ہوتی ہے یہ مسانوں کی گرمی سے بھی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا حل جو ہے یہ تک بلنگے کے اندر موجود ہے اور اسے آپ نے بس استعمال کرنا ہے اور ہمیشہ کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہوں تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے استعمال کریں یہ نعمتیں ہیں اور ہم خوشنصیب لوگ ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں جو ہیں نا وہ سستی مل جاتی ہیں بہت ہی ہم مختلف قسم کے مہنگی مہنگی دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور اس سے جو ہے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن قدرت نے ایسی بھی چیزیں بنائی ہیں جس سے یہ کوئی ابھی کا فرمولا نہیں ہے یہ بہت ہی پرانے زمانے کے لوگوں کا استعمال کیا وہ فرمولا ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے لیکن آج تہہہستے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسے بھولتے جاتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم بھول گئے ہیں اور جو ہے نا اس کی ویسے ہماری تمام چیزیں جو ہیں زائع ہو رہی ہیں اور جس کی ویسے ہم پرابلم میں گرفتار ہو رہے ہیں اور صرف دوائیوں پر ہی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دوائیوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو پلیز یہ چیزیں استعمال کریں اور گھریلو چیزیں ہیں آسانی سے ملنے والی ہیں کم قیمت ہیں اور کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اور اس کو یہ نہیں کہ آپ کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ اس کو آپ دو چار دن استعمال کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بلکہ آپ کو پوری توانائی دے گا جسم کے اندر اور جسم کا جو فیٹ ہے میدے میں جو چربی ہوتی ہے اس کو بھی گلانے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے یہ چوک ملنگا جو لوگ میدے میں زیادہ اپنا جیسے تون بہت زیادہ نکل آئی ہے جن لوگوں کی اگر وہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر اس کو پھانک لیں ایک چاہ گے جھمچہ دو ٹائم بھی آپ لے سکتے ہیں صبح بھی لے سکتے ہیں اور رات کو بھی لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا میں نے آپ کو جیسے بتایا وہ لوگ جن کے امیدہ بہا نکلا ہوا فیٹ بہا نکلا ہوا وہ لوگ اس کو پانی میں ڈال کر نالیں ٹھیک ہے جی اور دبلے پتلے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے پانی میں ڈال کر کسی بھی مشروب کے ساتھ اسے مکس کر کے استعمال کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت ہی فائدہ ہوگا واپس آتے ہیں اور بناتے ہیں آپ کے لیے فیش بریانی چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزار فش بونلیس فش بریانی جو ہے وہ تیار ہونے جاری ہے اور بونلیس فش بریانی کو بناتے ہوئے آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اس میں جو ہے آپ پراؤنس بریانی پراؤن بریانی اور اس کے علاوہ اس میں آپ چکن وغیرہ کو بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ طریقہ کار وہی ہوگا جو اس کو بنانے کا ہے بونلیس بہت مازوک چیز ہوتی ہے تو ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس کو ہم پہلے الگ سے فرائی کر لیں گے اور اس میں کچھ چیزیں اٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے بونلیس فش لی بھی ہے اس میں ہم نے لال مرش ٹھیک ہے جی اور تھوڑی سی حل دی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یاد رکھے گا جو چیزیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ تقریباً اس کے جو محک کو دور کرنے میں بے حد مددگار صحابیت ہوتی ہے اس میں ایک اور چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہوا ہے میتھی ٹھیک ہے جی سکھی میتھی اس کو ہلکا سا چورا کر کے ڈال لیں اور اس کے ساتھ تھوڑا نمک زیادہ نمک ایڈ نہ کریں اس لیے کہ ہمارے پاس جب گریبی بنے گا اس کے اندر بھی ہم نے اس کو ڈالنا ہے تو کورمے کے ساتھ پھر یہ تیار ہونا ہے اس میں ہم نے لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے ٹھیک اب اسے ہم نے ساری چیزوں کو پہلے مسالوں کو میس کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں ہلکا سا کون فلار لگا آخر اور اسے فرائی کر لیں اور یاد رکھئے پہلے مسالے ضرور لگائیں اور اسے آپ اس طرح سے مسالہ لگا کر آپ چاہیں تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے چھوڑنے تاکہ اس کی محک اچھی طرح سے دور ہو جائے فرش اگر تازی فش ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ اگر باسی ہے تو پھر اس میں پرابلم ہوتی ہے تازی فش کو چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ پہلے ہم کہتے دے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کا گلفرہ چیک کر لیں تو وہ اگر براؤن ہے تو پرانی ہے اگر ریڈ ہے تو سمجھ لیں نہیں ہے صرف وہ طریقہ کار نہیں ہے بلکہ بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تازی ہے یہ باسی ہے فش ہمارے پاس کالر ہیں نبیہ فرام ہیدر آباد السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام کیسی ہیں آپ خیریہ سے میں ٹھیک تھا کلام دلیلا جی میرے کو مائنے سنانی ہو چاہتا میں نے پہلے بھی کال کی تھی مجھے نہیں بتایا چلیں میں آپ اور ایک سوال ہو رہا تھا جی جی پوچھے میرا سوال یہ تھا کہ ہم بال لمبے کرنے کے لیے کچھ بتا دیں پلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو اس دن جمعے والے دن آپ کو ہم نے بتایا تھا بلکہ ٹوپکی بال پہ تھا آپ نے جمعے والا پہ چلیں میں کوشش کروں گا کہ بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ میں نے اس بنانے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ کاری ہے کہ آپ نے دو انڈے لینے ہیں آدھا کپ سرکہ لینا ہے ایک چھکی نمک لینا ہے اور دو کھانے کے چمچے میں چینی لینی ہے آپ نے اور اسے گرائنڈر میں ڈالا جک کے اندر اور اس کو خوب اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کے اندر تین سو گرام آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے آئل ڈالنا ہے کوکنگ آئل ہو زیتون کا تیل ہو کوئی بھی تیل ہو ہلکہ لکٹ ڈال کر مشین چلتے رہنا چاہیے اور اس کے اندر ہلکہ لکٹ ڈالنا شروع کیا تین سو گرام اور وہ آہستہ آہستہ آپ دیں گے گاڑا ہوتا جائے گا اور چلتی بھی مشین میں آئل ڈالیں گے چلتی بھی مشین میں آئل ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کے بعد اسے چمچے سے ہلائیں گے پھر ڈالیں گے اس طرح سے جو مائنیز ہے وہ گاڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہمارے پاس یہاں اس میں آخر میں جب مسالہ سارا لگا لیا ہم نے تو اس میں سے کون فلور ڈال دیا تھوڑا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اسے فرائی کر لے ٹھیک ہے جی اور جہاں اچھا فش کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو گلپڑا پہلے زمانے میں چیک کیا جاتا تھا آج کل بڑے چلاک ہو گئے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ خون لگا کر رکھ دیتے ہیں اس کے اندر بکرے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتے ہیں کہ فش جو ہے تازی ایسا نہیں ہے فش کے اوپر چھوڑی سی انگلیز دبا کر دیکھیں آجا گوش واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر دبا رہ جاتا ہے تو ہمیں لے فش پرانی ہیں آئیز جو فش کے آنکھیں ہوتی ہیں کبھی بھی پیسز میں بناوا فش کبھی نہ خریدیں پورا ثابت فش خریدیں اس کے بعد اس کے پیسز کروائیں بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا فش والے کے پاس پیسز بھی پڑے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت لیکن وہ جو ہوتا ہیں باسی فش کے ہوتے ہیں اسی لیے اس کو پیسز کر کے وہ رکھتے ہیں جو ہے فش ہوگی ٹھیک ہے جی جیسے پرانی ہوتی جائے گی اس میں جھلی آ جائے گی اور جھلی جو ہے نا وہ آپ کے آپ کو بتائی گی کہ یہ پرانی ہے فش ٹھیک ہے جی یہاں ہم نے فش کو مکس کیا اس میں مسالہ لگایا اس کے بعد آخر میں تھوڑا سا کون فلار لگایا اور اسے ہم نے فرائے کرنے کے لئے ڈال دیا ٹھیک ہے جی درمیانی آج پر اور اسے ہم تقریباً نائنٹی پرسنٹ کو کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور ٹین پرسنٹ جو ہے نا جب یہ دم پر جائے گا یا مسالے میں جائے گا جب یہ کوک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ اپنے اختر فرام ایپٹابا اسلام علیکم اختر والی اسلام جی بھائی کیسے ہیں آپ بلکل ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں بھائی آپ کھانا تو اچھا بناتے ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں مگر آپ یہ حکیمی کی طرف چل پڑے ہیں دوسرے چینلوں کی طرح نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہے میرے پاس تھوڑی تھی نولیج تھی تو میں تھوڑے بہت جو گھرے لو ریمیڈی ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ چلیں جی آپ کی کال دوبارہ درور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس اس میں ہم نے فش کو شامل کر دیا ہے اور میرے پاس جتنی نولیج ہے چیز کے بارے میں تھوڑی بہت تو میں آپ لوگوں کے لئے شیئر کر دیتا ہوں جیسے کہ یہ گھرے لو چیز ہے تخمہ لنگا اس کو سب کے بارے سب کو پتا ہے اس کے بارے میں اور جو چیزیں انسان کبھی کبھار بھول بھی جاتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ کہ یار یہ میتی دانہ ہمارے لئے کہ اتنے فائدہ مند ہے چیزیں ہیں اور ہمارے دیسی کھانے ہیں اور دیسی چیزیں ہیں تو وہ کس کس کام آسکتی ہیں یہ ہمارا کام ہے آپ کو بتا دینا تاکہ آپ اس کو استعمال کر کے بہت ساری مہنگی مہنگی دوائیوں سے بس سکیں اور اپنے آپ کو اس مہنگائی کے دور میں جو بچا سکیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس فش فرائی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں اس کا کورما بھی بننا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں فش ہماری بڑی مزیدار سی خوبصورت سی فش جو ہے نا وہ تیار ہوگی اور اسے ہم جب یہ فرائی ہو چکی ہوگی اسے ہم ٹیشیو پر نکال لیں گے اور تاکہ اس کا آئل ڈرین ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے بنانا ہے اس کی گریوی جو ہم اس کو کورما بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں گھیس تمال ہوگا ہری مرچیں ہیں گرم مسالہ نمک لیسن کا پیس اچھا ان مسالوں میں تھوڑا سا جو بریانی مسالوں میں اسے ہٹ کٹ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں اس میں رائی دانا ہے اس کے اندر جو فش کو فلیور دیتا ہے اور اس کے ساتھ میتھی دان میتھی کے جو ہیں پتے ہیں یعنی کسوری میتھی ہے اس میں جو ہے کٹیوہ زیرہ ہے لال مرچ ہے لیمو کے سلائسز ہیں پیاز ہے حلدی ہے اپنا دہی ہے اور زردے کا رنگ ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے کھانے کو تھوڑا سا بریانی کو دوسرے بریانی سے ڈیفرنٹ بناتی ہے اسی لئے اس کا فلیور تھوڑا سا چینج آتا ہے ٹھیک ہے جی تو ضرور ٹرائی کریں اور مزیدار بریانی بنائیں فش بریانی جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے فش کو فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد جب یہ فرائی ہو جائے اس کو ٹیشیو پر نکالنا ہے تاکہ اس کا سارا آئل ڈرین ہو جائے اس کے بعد پھر مسالہ بنا کر پھر ہم اسے فش کو دوبارہ شامل کریں گے اور اس کے بعد رائس کی تہہ لگاتے وقت اس کو اس کے ساتھ تہہ لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بڑے مزیدار سی فش بریانی جو ہے وہ تیار ہو چکے ہوگی اسی طرح سے آپ میرینٹ کر کے جو جینگیں ہوتے ہیں اس کی بھی بریانی آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے اس میں تھوڑا سا مسالہ وغیرہ لگا کر آپ نے ہلکا سا فرائی کر کے نکال لیا جینگوں کو ویسے بھی بہت زیادہ ککنی کیا جاتا بنا وہ ربر جیسے ہو جاتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے آپ اس کو فرائی کریں ایک دو منٹ تیز آنچ پر اور نکال کر سائیڈ پر رکھ لیں پھر کورمے کا مسالہ بنائیں اس میں اس کو ایڈ کریں اس کے بعد دمپل لگانے تو ٹائم کم سے کم استعمال ہوگا جتنا کم سے کم استعمال ہوگا جینگے میں جینگے اتنے زیادہ جوسی رہیں گے اور مزدار بنیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ اس کو چکن میں بھی اچھا چکن کا اگر پیس استعمال کرنا ہے تو لگ پیس بونلس کروا کر لگ کو بونلس کروا کر استعمال کریں گے تو لگ پیس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت ہی مزدار ہوتا ہے بنیزبت سینے کے اس لئے کہ سینے کا پیس بڑا روکھا روکھا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں ہمارے پاس فش ہو رہی ہے فرائی واپس آتے ہیں مسالہ بناتے ہیں فش کو ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد دمپل لگاتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں مزدار فش پریانی فش پنانی کے لیے فش فلے بونلے سات سو گرام لے سن پیسٹ آدھا خانے کا چمچ کون فلاہر دو خانے کے چمچ ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ سوخی میتھی ایک چائے کا چمچ لائی میچ ایک خانے کا چمچ تیر فرائی کے لیے نمکھس بیزائی کا بریانی بنانے کے لیے سیلا چاوال آدھا کلو پیاست دو عدد گہی ایک پاو لے سن پیسٹ ایک خانے کا چمچ سوخی میتھی دو خانے کے چمچے رائی دانہ کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ زیرہ کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ سیاہ زیرہ آدھا چائے کا چمچ لارڈ مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ زردے کا رنگ حسبی ضرورت ہری مرچے پانچ سے چھے عدد لیمو سلائس ایک سے دو عدد گھیل ایک کپ نمک حسبی ضائقہ بوللیس فش بنانے کا طریقہ فش کے پیسز پر تمام مسالے لگا کر فرائے کر لیں اور ایک طرف نکال کر رکھ دیں چاول بنانے کا طریقہ چاولوں کو ساف کر کے تقریباً دو گھنٹوں کے لئے بھگو دیں پھر ایک پتیلی میں پانی کالا سیرہ اور نمک ڈال کر مکس کریں اور رائس شامل کر کے ایک کنی بول کر لیں اب اس کا پانی چھان لیں چاول تیار ہیں کورما تیار کرنے کا طریقہ سب سے پہلے ایک پان میں آئل کرم کریں اور اس میں لہسن پیسٹ اور پیاس فرائے کر لیں پھر اس میں تمام مسالے اور دہی شامل کر کے مکس کر لیں اور بھون لیں ہری مرچے شامل کر کے مکس کر لیں فرائے فش کے پیسز شامل کر کے مکس کر لیں اور دم دے دیں دم پورا ہو جائے تو ڈش آؤٹ کر لیں تیہ لگانے کا طریقہ کورما کا آئل والا حصہ پتیلی میں ڈالیں اس پر آدھا چاول ڈالیں اب اس پر کورما ڈالیں پھر اس پر بچے ہوئے چاول ڈال کر لیمو کے سلائسز ڈالیں ایک پتیلی میں پانی ڈالیں اور اس میں زرتے کا رنگ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے چاولوں کی سائٹوں پر ڈالیں اب چاولوں کو دھیمی آج پر دم دے دیں دم پورا ہو جائے پر نکال کر سرون ڈش میں ڈالیں اور سرپ کریں ویلکم بیر ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار ریسپیس تیار ہو رہی ہیں اور ساتھ میں ہم نے فش کو فرائے کر کے الگ کر لیا ہے اور اس وقت آپ کے سامنے فش ہے موجود اس کے بعد مسالہ تیار ہو رہا ہے اور جس میں ہم نے گھی اور پیاس اس میں ہم نے ڈال دی ہے اور اس کو ہم فرائے کر رہے ہیں گھی اور پیاس ان دونوں کو فرائے کرنے کے بعد جب یہ تھوڑے سے بڑھون ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے تمام مسالے ایٹ کرنے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں ہری مرچیں اور کسوری میتھی اس کا فلیور بناتی ہے اور فش بریانی کے اندر ایک اور چیز بہت امپورنٹ ہے رائی دانا کوٹا ہوا وہ بھی ہم ایٹ کرتے ہیں اس سے بھی اس کا فلیور دوسرے بریانی سے الگ ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے اندر لیمن کے سلائسز وہ بھی ڈالے جاتے ہیں اس سے خوشبوز کی بڑی اچھی سی آتی ہے آپ کے بریانی کی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی کو نوٹ کریں تمام مسالے اس لیے کہ میں نے آج بڑی ریسپی کو الگ ہی رکھا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادی ریسپیز نہیں ہے تاکہ کنفیوزن جو ہے وہ نہ ہو یہ ایک ریسپی بھی آپ اچھی طرح سے سیکھ کر اسے اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی پرابلم ہو تو اسے آپ آج رات ایک بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے اور کل صبح دس بجے آج رات ایک بجے کل صبح دس بجے لائٹیں بہت جا رہی ہیں مجھے بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں بس دعا کریں اللہ تعالی رحمت رحم کریں اور ان لوگوں کو اسے ہدایت دے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور پیسے تو سارے لیتے ہیں پورے پورے بل لگنیے گئے بجلی نہیں دے رہے ہیں ٹائم پر اور بہت سارا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے صرف ہمارا نہیں بلکہ تمام جو کاروباری لوگ ہیں ان لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالی بہتر کرے اور کعو سر جو ہیں کراچی سلام علیکم کعو سر گوزار بھائی جی بلکو ٹھیک تھا جی بلکو ٹھیک اسے کچھ کہیں سے معلوم ہوا تھا تو میں نے کہا چلے میں گوزار بھائی سے بھی پوچھ لوں ٹھیک ہے میرا ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے میرے میدے کا مسئلہ بتایا ہے ٹھیک ہے میدے کا یہ مسئلہ بتایا ہے کہ آپ کا میدہ پھول چکا ہے پھول چکا ہے انہوں نے مجھے انڈوسکوپی بتائی تھی ٹھیک ہے انڈوسکوپی ہاں لیکن میں نے نہیں کروائی ٹھیک ہے کچھ اس طرح کچھ سنا سنایا وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈوسکوپی کی وجہ اندر زخم ہو جاتے ہیں اس سے کوئی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے پہلے میری ہوئی تھی تین دفعہ کیا لیکن میرے اندر گئی اور پھر دوبارہ جب انہوں نے باہر نکالے تو اس کے میرے بلیڈ سے بھری ہوئی آئی تھی اچھا ٹھیک ہے اس وجہ سے اب میں یہ پوچھنا میری سسٹر نے مجھے یہی بتایا ہے کہ آپ یہ دودھ میں ڈال کے اس کے پھلائے نہیں اس کو ویسی آپ جیسی دودھ میں ڈالیں ویسی پی لیں دودھ میں ڈالتے ہی مکس کریں اور اس کو پی لیں جیسے آپ نے ایک تو ایک سادھی بتائی آپ بھی پھکی کی طرح ہاں دو طریقے تین طریقے بنے بتایا ایک یہ طریقہ کار تھا کہ دودھ میں اس کو ڈالیں مکس کریں اور فوراں پی جائیں تو یہ میں پوچھنا چاہیے یہ کتنے عرصے تک میں کروں یہ آپ تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے کر لیں انشاءاللہ آپ کی جسم کے اندر سے میدے میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں یہ رات میں کریں یا صبح نہار مو کریں نہیں نہار مو کریں اور اگر دو ٹائم کرنا چاہتے ہیں دو ٹائم بھی کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا گناہ بھائی آپ ابھی موسم آ رہے ہیں امڑیوں کا تو وہ عام کے اچار کا وہ بتائیں بلکل بتاؤں گا اور شربت وغیرہ بھی عام کے مربع شربت وغیرہ بلکل بلکل اور میں ہمیشہ ایک عام کا جو اپنا کیری ہوتا ہے اس کا شربت بھی بنانا سکھاتا ہوں جو گرمیوں میں بہت اچھا ہوتا ہے بہت زبرت گرمیوں کے حساب سے بیسے آپ کی ریسی پی آج کی بھی بہت زبرت سے ویسے ہی کھا لے تو بہت مزے کی ہوگی بریانی کی بغیر بھی بلکل بلکل بہت ساری آپ کے لئے آپ کے چینل کے لئے بہت ساری دعائیں تینکیو آپ کے چینل اور ترکی کریں اور آپ کسی طرح بتاتے رہے بلکل 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 آپ یہ عمل ضرور جاری رکھیں اور تمام لوگوں سے میں کہوں گا جو لوگ بھی آل سر وغیرہ کی بیماری میں وہ ہیں ان کو اور یا ایچ پیلوری جن کے جس ہم کے اندر موجود ہے جس کو بیکٹیریہ ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے بیس چیز ہے دودھ ایک کپ دودھ میں نارمل دودھ ہونا چاہے گھر کے ٹمپریچر والا اس میں ایک چاہ کے جمچہ آپ نے تکملنگا ڈالا مکس کیا اور اس کو فوراں پی لیا یعنی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے پھولنا نہیں چاہیے اس لئے کہ پھول گیا تو پھر وہ بادی کر جاتا ہے تو اس کو آپ نے ڈالا مکس کیا پھول پک پی لیا اپنے دو ٹائم بھی کر سکتے ہیں ایک ٹائم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پیاز براون ہو چکے اور اس میں میں شامل کر رہا ہوں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ٹھیک ہے جی اور ہری مرچے ٹھیک ہے جی اور اسے دوبارہ سے میں اس چولے پہ لے گیا اور براون پیاز ہری مرچے ادرک لہسن کا پیسٹ اس کو فرائی گیا ہم نے فرائی کرنے کے بعد اس میں مسالہ لال مچ پاوڈر زیرہ کٹا ہوا گرم مسالہ کسوری میتھی رائی دانہ کٹا ہوا اور تھوڑا سا نمک ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا ہمارے پاس کالر ہیں فرزانہ کرا جی السلام علیکم فرزانہ ہلو 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 فرزانہ جی جی دوبارہ ٹائی کیجئے گا اچھا مسالے کو زیادہ اوور کک نہیں کرنا ہے جیسے تھوڑا سا مسالہ بن جائے اس کے بعد فوراں دھئی شامل کر دیا آپ نے اس میں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد جیسے دھئی مکس ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے مسالے کو تاکہ مسالہ سارا یکجہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اور فش تقریباً تیار ہے اس کو ہم نے باقی تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اس میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں مسالے کا کلر جیسے یہ کلر اچھا سا ہونے لگے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو فش ہم نے پہلے سے فرائے کر کے رکھی دی اب میں فش ایڈ کروں گا تو فش نہ ٹوٹے گی اب اس کے مسالہ بننے کے بعد میں ڈالوں گا تو فش کو ہم نے چمچے نہیں مارنے ٹھیک ہے نا اس کو فورا نہیں آپ نے تیار فش کو یہ دیکھیں خوشک اور تیار فش ٹھیک ہے اس کا آئل بھی ڈرین ہو گیا اب اس کو آپ مکس کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سائیڈوں سے آپ نے لیا یہ دیکھیں چمچہ بیچ سے نہیں مارنے سائیڈوں سے ٹھیک ہے جی اور یہ اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر لیا آپ نے اس میں ٹھیک ہے جی دوسری طرف آپ نے تیاری شروع کرنی ہے چاوالوں کی ٹھیک ہے یہ جو تھوڑا سا گھی بچا ہوا تھا یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے رائس آدھے رائس میں نے ڈال دی اس میں ٹھیک ہے اور اس کو پھیلا دیا آچھا تھوڑی سی گریوی جو ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے یہ اس میں ڈالا سارا مسالہ اور اس کے ساتھ لیمو کے سلائس یہ سارے لیمو کے سلائس یہ بڑا زبردست فلیور دیتے ہیں مریانی کے اندر اور لیمو کے سلائس جو ہیں وہ اس کے جو فش کی مہک ہے اس کو بھی دور کرتے ہیں اور رائس میں بھی ایک زبردست شائن لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اس میں باقی جو بچا ہوا رائس ہے وہ ہم نے اٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کلر کلر ویسے بھی ڈال سکتے ہیں بغیر دودھ کے یا پانی کے بھی اس سے بھی اچھا کلر آجاتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ ہلکا سامنے تلر ڈال دیا اس کو لگا دیا دم پر ٹھیک ہے اور یہ ہمارا رائس جو ہے وہ چلا گیا بریانی دم پر چلے گی اور مزیدار کچھ بودار دھویں دار بریانی جو ہوتا ہے یارو جیسے اس میں دھویں آنے لگے تو اس کے اندر آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے آپ کی مرضی ہے اس کے اندر پودینہ اور ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور بھی اوپر سے ڈال سکتے ہیں ورنہ جیسے کہ میں نے بنایا ہے بلکل بریانی جو فش کی بنتی ہے اریجنل اس اس اسٹائل سے بنایا ہے اس کو میں نے اچھا جو رائس ہم نے بولڈ کیے تھے اس میں میں نے کالا زیرہ اٹ کیا تھا طریقہ کر یہ ہے کہ پانی بولڈ ہو جائے جب پانی بولڈ ہو جائے اس میں ہم نے کالا زیرہ ڈال کر بولڈ کرنا ہے تاکہ پانی میں سارے پانی کے اندر کالا زیرے یا زیرے کی خوشبو جو ہے وہ آ جائے اس کے بعد آپ نے رائس اٹ کرنا ہے اس کو بولڈ کرنا ہے ایک کنی بولڈ کر کے چھان کر الگ کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اسے دمپل لگا دینا ہے تو اس سے ہی ہوگا کہ پورے رائس میں بہت زبردر سا فلیور آ جاتا ہے اور اگر آپ کچھ اور چیزیں اٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ گرم مسالے پانی میں اٹ کر دیں دالچینی لانگ بڑی لہچی وغیرہ تو اس سے بھی پانی میں جب بوائد آئے گا دو تین دفعہ تو پانی میں خود بہ خود فلیور آ جائے گا اور فلیور آنے کے بعد چاول ڈالیں گے آپ چاولوں میں بڑی اچھی سی خوشبو رہے گی جو آپ کے بریانی کو مزدار بناتی یہ ساری ٹیکنیک ہیں جب ہم بریانی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم بلکل سادھے سے چاول ڈال دیتے ہیں اسے موزا نہیں آ رہا ہم سالد رائتہ اجزہ دہی دو کپ ٹیماتر چاول چاول ایک ادر پیاس پاری کٹا ہوا ایک ادر ہیرا چاول ایک چھو سیرہ دھونا اور کٹا ہوا آدھا چاہی چمچ لال مرچ پاوڈر آدھا چاہ چمچ چینی ایک چھٹکی نمک خص وزائق ترکی ایک چاپر میں لینٹ کرنے اور سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار رسپی تیار ہو رہی ہے اس وقت خوشبودار بہت ہی زبدرس ہمارے کیچن میں بریانی کی خوشبود فش بریانی اور اس وقت پھیلی بھی ہے ابھی اس کی شکل بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ صرف رائتہ جو ہوتا ہے سمپل رائتہ ہوتا وہ ٹیسٹ کو خراب کر دیتا ہے بریانی کی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ رائتہ صرف نہ ہو سمپل پلین بلکہ اس کو کچھ اور ڈیزائن ہو یا تو کچھمر وہ بہتر رہتا ہے بنیضبط اس کے آپ رائتہ استعمال کریں اس لئے کہ رائتہ بریانی کی فلیور کو بلکل الگ کر دیتا ہے اس لئے اس میں جو ڈی ہوتا ہے آپ کو پتہ ڈی مائلڈ کر دیتا ہے چیزوں کو سپائسی بریانی آپ نے بنائی ہوئی آپ چاہ رہے ہیں کہ سپائسی بریانی کھانا لیکن جب آپ رائتہ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ بریانی کو سمپل پہلے جس کو ہم جو پیاز کھیرہ ٹیماتر وغیرہ کا بنا ہوتا ہے وہ زیادہ میرے لئے میں بریانی کے ساتھ تو وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے یہاں پر میں نے ایک چیز سوچی کہ کیوں نہ وہی کچھومر کو دہی کے ساتھ مکس کر کے بنائیں تو ایک بیترین سا کریم سیلیڈ ٹائپ کی چیز بن جائے گی تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈہی لیا ہوا ہے تھوڑا سی چینی اس میں استعمال کریں گے چائے چمچے کے برابر اور ایک چائے چمچے کٹاوہ زیرہ اچھی طرح سے بھنا اور کٹاوہ زیرہ تھوڑا سا نمک اور اس کے ساتھ پیپرکا یا لال مش پاوڈر تھوڑا سا ٹھیک ہے اسے آپ نے سب سے پہلے دائی کے اندر مکس کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا فلیور بلکل جو رائتہ بلکل سادھا سا ہوتا ہے بہت زیرہ ہوتا ہے اس کے اندر نمک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ فلیور میں اور اس کے بعد جب یہ چیز مکس ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے مکچر کو بلندر ہوتا ہے اس کو ہٹا لینا ہے اب آپ نے اس میں خیرہ چاپ کیا ہوا یا تو اس کو چاپر میں کر لیں یا پھر ہاتھ سے چاپ کر لیں زیادہ بہتر رہ گا کہ ہاتھ سے چاپ کریں تاکہ پانی اس کا نا نکلے خیرہ آپ نے لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی پیاز چاپ تازی تازی اچھا اس کچمر کو جو ہے یا جو سیلیڈ بن رہا ہے کریمی اس کو آپ نے بہت پہلے سے بنا کر نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے ونہ یہ خراب بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو فلیور ہوتا ہے ہمارے پر کالر ہیں میسیز اغبال فرام بھاولپور السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام جی جی بالکل ٹھیک 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 الحمدلللہ آپ کیسے ہیں میں بہت مسالہ پیسے تب سے میں ٹرائے کر رہی میری آج ملی ہے آج ملی ہے ٹھیک ہے ان کو میں یہ کہنا چاہوں گو کہ کسی پر کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ کے پاس نالیج ہے تو آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ تو ان سے آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی پر بات کرنا بہت آسان ہے رائی شو کرنا آپ میں بہت بڑی بات ہے آہ ٹھیک 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 جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اتنے سارے محبت کا پیار کا اور میری دعائیں ہیں بلکہ اور جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اپنے ہمارے پروگرام کے ساتھ ہوتے ہیں میری اور میری پوری ٹیم جو آج کے ٹڑکے کی ٹیم ہے تمام ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کے لئے بہت ہوئے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور ہمارے پروگرام آج کے ساتھ جڑے رہے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میرے پاس جتنی بھی نولیج آپ لوگوں کے لئے ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی یہاں ہمارے پاس جو زبردست سیلڈ ہے وہ مکس ہو رہا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس میں یہ اس طرح کا کلر بھی آجائے گا اس کے اندر اور زبردست سی ریسی بھی تیار ہو جائے ٹھیک ہے اب اسے آپ سیلڈ کی طور پر کچومر کی طور پر اس کو استعمال کر سکتے ٹھیک جو وائٹ ہمارے پاس بال ہے اس میں ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ رہے ہیں کلر کتنا اچھا سا سمپل چیز ہے لیکن یقین کری جب آپ اس کو بنائیں گے آپ نے بریانی کے ساتھ کیا تو پھر آپ کے مہمان ہیں وہ کہیں گے مزا آگیا ٹھیک ہے جی اس کے اوپر ہلکا سا ہم کوئی گرین اور ریڈ چیز کو لگا دیتے ہیں تھوڑا سا پودینہ ہے میرے پاس اسے ہلکا سا ہم نے سجا لیں پانی کے ساتھ تھوڑا سا اس میں مرچی تھی لال لنکی وہ بھی میں اس کے پلے آئیڈیا اپنے کھانے کو خوبصور بنانے کے لئے اور انشاءاللہ آپ کھانا مددہ تیار ہو جائے گا یہاں ہمارے پاس جو ہے ریسپی ہماری کمپلیٹ بریانی جو ہو گئی ہے اور سپیال کسا آپ کھیرہ لگا لیں سائیڈوں پر سلاور کی طرح پوریس پہ بھی لگا سکتے ہیں صرف ایک سائیڈ پر بھی آپ پوریس پہ ہو گیا فائنالی اس کی گارنیشنگ اور آپ آجاتے ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کے لئے گرمہ گرم بریانی بریار ہے بریانی 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 اسے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکنی اپنا فش کی ایک ایک بوٹی جو ہے نا اس کے اندر فائنالی فائنالی زبدہ سے ہوئی ہوئی ہے مسالہ بھی ہے اس کے اندر موجود ہے اور جو کلر ہوتا ہے نا وہ بھی ہے اس میں موجود ٹھیک ہے جی اس کو ہم آپ کے سامنے میں ڈیش آؤٹ کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں بس اس کا طریقہ کار تھوڑا سا سمال کے کریں انشاءاللہ آپ کے ایک ایک پیس جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گا لا جواب بریانی تیار ہو گئی چھوڑا سم ریکھ اور پھر واپس آتے ہیں طرح سے بلینڈ کر لیں اور سرف کریں جی ناظرین یہاں زبردستی خوشگودار اور گرمہ گرم بریانی جو ہے تیار ہے فش بریانی اور امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ بریانی کو کس طرح سے جو ہے فش بریانی اور پراؤن بریانی اور بونلس جو ہے چکن بریانی جو ہے وہ کس طرح تیار کر سکتے ہیں یہ بھی بونلس فش بریانی ہم نے تیار کی تھی سارے سٹیپس ہم نے آپ کو کلیر بتائیں اور انشاءاللہ یہ پرائز کھلے کھلے گرمہ گرم بریانی آپ کے گھر پر بھی تیار ہو سکتی ہے بس چیزوں کو آپ سہی طریقے سے مینج کریں جو پوائنٹس بتائیں گے اس کو فالو کریں اور اپنے گھر پر مزدار بریانی تیار کریں اور اس کے ساتھ اچھا فش تھوڑی سی نازوب چیز ہوتی ہے اسی لئے میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے بیش بیش میں آپ کو بتائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہترین سی بریانی اپنے گھر پر تیار کریں گے اور اس کے ساتھ جو کریمی سیلیڈ تیار بریانی ہو یا لائٹ بریانی ہو کسی بھی بریانی کے ساتھ اس کو آپ صرف کر سکتے ہیں کچھمر کا کچھمر بھی ہو جائے گا راہتے کا راہتہ بھی ہو جائے گا دونوں آپشنز آپ کے ساتھ جانا مکس آپ کو مل جائیں گے لیکن آج آپ کو انفومیشن ہم نے دی تھی تک ملنگا کے بارے میں تک ملنگا جو ہے وہ بے تہاشہ فائدہ مند چیز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میدے کی تمام امراض کے لیے جو بہترین چیز سب سے بیس طریقہ کاری ہے کہ آپ اپنے جسم میں سے بہت سارے فاظر مادے کو ختم کرنا چاہتے ہیں ضائع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیس طریقہ اور میدے کو سپورٹ دینا چاہتے ہیں تو بیس طریقہ کاری ہے کہ ایک کب دودھ میں نارمل جو دودھ ہوتا ہے نہ تھنڈا نہ گرم نارمل دودھ میں ایک چاہ کے چمچا آپ نے تک ملنگا ملایا اور فوراں پی لیا اس کو پھولنے نہ دیں جس طرح سے یہ پھولا ہوا ہے اس کو میں نے مثال کے طور پر رکھا ہوا ہے یہ شربت وغیرہ میں وہ لوگ جو گرمی سے بچنے کے لیے شربت استعمال کرتے ہیں یا فالود وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح سے بنا کر دے سکتے ہیں گرمی کے بچاؤ کے لیے لیکن جو علاج کے لیے ہیں وہ آپ اس کو پھولنے نہ دیں ٹھیک ہے جی اور اس کو فوراں ہی فوراں ہی آپ نے دودھ میں مکس کیا اس کو پی لیا اگر دودھ نہیں ہے تو پانی میں آپ کر کے پی سکتے ہیں اور تیسہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیں تو یہ بھی ایک طریقہ گار ہے تینوں چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں امید ہے یہ ریسیپی اور تمام انفرومیشن آپ کو پسند آئے ہوگی رات کو ایک بجے آج رات ایک بجے کل صبح دس وجہ ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ ہمارا پروگرام دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اجتا چاہیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ بابا اینج چاو